بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد چالیس سال تک زندہ رہے کہتے ہیں ان کو دیکھ کر کساب چاکو چھوڑیاں چھپا لیتے تھے گوشت پہ کپڑا ڈال دیتے تھے تاکہ امام پاک کو کربلا میں اپنوں کی لاشوں کا منظر یاد نہ آ جائے میں سوچتا ہوں زین العابدین نے کیسے دن گزارے ہوں گے دکھ کے چالیس سال رب سے کہا تو ہوگا مالک وہاں ہو کر بھی مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں ان کی بے بسی پہ غور کریں تو روح کام جاتی ہے کہتے ہیں وہ رات بھر رو کر گزار دیتے وہ کربلا کا منظر کبھی نہیں بھول پائے آپ واقعہ کربلا کے بعد جتنی دیر حیاتی رہے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا اپنے خاندان کے بہتر افراد جن میں حضرت حسن کا بیٹ چودہ سالہ بیٹا کاسم بھی ہے چھے ماہ کا معصوم علی اسگر بھی ہے تو اٹھارہ سال جوان علی اکبر بھی ہے بابا حسین بھی ہے سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس جہاں سے جاتے دیکھا بابا کا کٹھا ہوا سر نیزے پہ چڑھا دیکھا ان کو کتنا دکھ ہوا ہوگا میرا رب ہی جانتا ہے پھر گھر کی عورتوں کو بھی کال کوٹھڑیوں میں قید ہوتا دیکھا پھر بھی اس دکھ کے ساتھ چالیس سال گزار دیئے سلام ہو آپ کے سبر کو زین العابدین آپ کے سبر کو سلام ہو